We have just seen our shortest T20 match in the history of T20 cricket جیہاں دوستو پاکستان با مقابلہ نیوزیلینڈ T20 سریز کا پہلا T20 match کہنے کو اس match میں کچھ بھی نہیں ہوا لیکن کہنے کو اس match میں بہت کچھ ہو گیا مطلب ایک T20 match جس میں صرف اور صرف دو گندے کروائی گئیں ایک ایسا T20 match جس میں شاہین شاہ فزیدی نے ان دو گندوں میں ایک وکڑ لیے اور ایک ایسا T20 match جو کہ بینہ نتیجے کے ختم ہو گیا جس میں کسی کو player of the match اگر آپ نے دینا ہے تو دینا پڑے گا راول فنڈی کے اس crowd کو جو کسے دو گندے دیکھنے کے لیے ground میں چار گھنٹے تک موجود رہا اگر آپ نے player of the match کا award دینا ہے تو اس ground strap کو جس نے انتھک محنت کی اس match کو کامیاب بنانے کے لیے لیکن unfortunately قدرت نے اجازت نہیں دی لیکن اس match میں جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کے دو گندوں کے match میں بھی ہمیں بہت کچھ دیکھنے کو ملیا بابر آدم کی وہ شاہین شاہ فریدی کو جھپی جو کہ match کی پہلی gain کروانے سے پہلے بابر آدم نے شاہین شاہ فریدی کو دی کہیں نہ کہیں message دیا بابر آدم نے بہت سارے لوگوں کو جو لوگ شاید کچھ اس معاملے میں لے کر criticism کر رہے تھے یا جو کہ کہیں نہ کہیں ایک طریقے تھے bad reporting کر رہے تھے وہیں دوسطہ اسی match سے related جو ایک اور چیز ہمیں دیکھنا کو ملی وہ یہ تھا کہ عماد وسیم کو آج drop کر دیا گیا مطلب وہ عماد وسیم جن کے لیے ایک drama create ہوا جنہوں نے retirement واپس لی اور آج عبرار احمد کو کھلا دیا گیا اور عماد وسیم کو drop کر دیا گیا بہت سارے لوگ بات کریں کہ بابر آدم نے عماد وسیم کو drop کر دیا پھر اسی match میں ہمیں ایک اور چیز دیکھنا کو ملی کہ پاکستان نے تین debut کروا دیا مطلب عرفان خان نیازی کو بھی کھلا دیا اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بات کریں عثمان خان کو بھی debut کروا دیا اب اسی match میں ہمیں تین تین debut times بھی دیکھنے کو مل گئے اس match میں ہمیں فقر زمان نہیں کھیلتے ہوئے دکھائی دیا اور match سے ٹھیک پہلے جس طریقے سے injury ہوئی ہے آزم خان کو ان کے حوالے سے بھی کچھ پریشان کن خبریں ہیں کہ شاید آزم خان کا آنے والے matchز میں کھیلنا تھوڑا مشکل ہو جائے تو جیسے میں آپ کو ابتدا میں بھی کہا کہ match صرف دو گندوں پر مشتمل ایک طریقے سے تھا لیکن اس دو گندوں کے match میں بھی اتنا کچھ ہو گیا اور جیسے میں آپ کو پہلے بھی کہا کہ شاید کہنے کو اس match کا نزیجہ نہیں نکلا کہنے کو اس match کا man of the match کا award آپ کسی کو دے نہیں سکتے لیکن اگر آپ نے کسی کھلاڑی کو دینا ہے تو you have to give it to شاہنشاہ اپنید مطلب تیرہ دفعہ بندے نے پہلے over میں وکڑ لیتی اور آج چودھوی دفعہ 14th time in the first over of a T20 match what a peach of a delivery مطلب کس طریقے تو انہوں نے ان سوئنگ پر بولڈ کیا نیوزی لائن کے اوپننگ بلے باس کو تو شاہنشاہ اپنید نے اپنی تیری کو بہتر کر لیا مچل سٹارک دنیا کے وہ دوسرے left time فات بولے ہیں دوسرے گینباد ہیں جس نے پہلے over میں سب سے ادھا وکڑے نو دفعہ لیا جو کہ شاہنشاہ اپنید نے چودہ دفعہ اپنے پہلے over کے اندر T20 میں وکڑ لیا ہے بابا رازم کی آج کپتانی کے اندر ہم لوگ دیکھنا چاہتے تھے محمد آمیر کو کھیلتے ہوئے انپورچنیڈلی میں نے آپ لوگ کو پرسو ایک ویڈیو میں آگے دیتے ہو میں نے اس کا جو تھم نیل پر ایک لائن لکھی تھی وہ یہ لکھی تھی کہ bad news for the cricket fans of محمد آمیر محمد آمیر کے fans جو کہ راول پنڈی میں آمیر کو ان ایکشن دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کے لئے bad news یہی تھی کہ بھئی weather جو ہے وہ اچھا نہیں ہے یا محمد آمیر کو کھیلنے کا لیکن بارا زبدست مطلب آج میں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بول چکوں کہ شاید تی ٹوئنٹی کی ہسٹری کا یہ چھوٹا ترین تی ٹوئنٹی میچ ہوگا جس میں صرف اور صرف دو گیندرپ کرائی گئیں اور کراؤڈ نے مطلب جس طریقے تھے اس میچ کو سپورٹ کیا مطلب آپ دیکھیں ساڑھے چھے بجے کا کراؤڈ جو ہے وہ گراؤڈ میں آیا وہاں اور ابھی اس وقت ساڑھے دس گیارہ بجنے اور گراؤڈ میں کراؤڈ مجود رہا تو ہیٹ سوپ ٹو دا راولپنڈی کراؤڈ مطلب میں آپ لوگ کو بار بار ریپیٹیڈ لیے کہتا ہوں کہ یار پنجاب کا کراؤڈ جو ہے نا اہمی تو نہیں زندہ دلانے لاہور کہتے ہیں یا زندہ دلان پنجاب ہی میں یہ کہوں گا کہ لیونگ ہارٹ والے لوگ ہیں پنجاب میں جس طریقے تھے ملتان کا کراؤڈ راولپنڈی کا کراؤڈ لاہور کا کراؤڈ بہت اچھے تھے پاکستان کرگٹ کو سپورٹ کرتے ہیں آج دو گندے دیکھنے کے لئے کراؤڈ جو ہے وہ اینڈ تک گراؤنڈ میں بیٹھا رہا اس امید پر کہ شاید اس میچ کا نتیجہ نکل ہے امپائرز نے بھی پوری کوشش کی پانچ پانچ اوبرز کا میچ کروانی کوشش کی لیکن خدرت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا اور پاکستان بامقابلہ نیوزیلینڈ ٹی ٹوئنڈی سیریز کا جو پہلا میچ ہے وہ ابینڈنڈ ہو گیا ہے نو ریزرنٹ پر ختم ہو گیا نہ نیوزیلینڈ جیتا نہ پاکستان اور اب اس سیریز کا دوسرا ٹی ٹوئنڈی میچ سیٹرڈے کو یعنی کہ اگر ہم لوگ بات کرے تو بیس تاریخ کو بروس ہفتہ کھیلا جائے گا اب دیکھتے ہیں اس میچ کا کیا ریزرنٹ نکلتا ہے ابھی تک کی جو تلات ہے وہ یہ ہے کہ ہفتہ اور اتوار کو جو اگلے دو ٹی ٹوئنڈی میچز ہیں ان میں بارش کی پیڈکشن نہیں ہے لیکن موسم کے بارے میں you can't predict enough کیونکہ کل راول پنڈی میں پورا دن بارش آ رہی ہے یعنی کہ جمعے والے دن پورا دن بارش ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہفتہ اتوار کو بھی کئی بارش نہ آ جائے لیکن چلے good news ہے ابھی تک کہ ہفتہ اور اتوار کو جو میچز ہیں راول پنڈی میں ان میں بارش نہیں ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کے پیدا ایک کلازمیٹ کے لئے ہم لاکات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ